اسلام علیکم دیسی فوڈ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں مٹن یخنی پلاو بریانی تو یہ یخنی سے بنے گی بریانی اور ہم بریانی تو بنائیں گے لیکن یخنی میں بنائیں گے اور اس کے لئے ہم نے مٹن کا جو چاپ کا گوشت ہوتا ہے وہ لیا ہے ہم نے تو چلی ہم اپنے کوکن کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دھی ڈال دیا اس میں دو پیادی گھیر ڈالے گا دو کلو مٹن لیا ہے اور دو ہی کلو ہمارے پاس چاول ہے آپ چاہیں تو آئل ڈال سکتے ہیں اور یہ بریانی آپ چاہیں تو بیف میں یا چکن میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس چیز میں بنانا چاہیں اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے گھی ذرا سا گرم ہو جائے فلیم ہم نے آن کر لیا ہے گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے موٹی والی الائچی ہے سابت والی یہ چار الائچی ہم نے ڈال دیں گے جائے فلڈ ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا کالی مرچے ہیں دس سے بارہ تھوڑے سے دارچینی کے ٹکڑے ہیں تین سے چار پاچھے لاؤنگ ہیں بس ہمیں زیادہ گرم مسالہ نہیں ڈالنا اور ون ٹیبل سپون زیرا ہے بس گرم مسالے کو ہم نے ہلکا سا کر کر آ لیا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور پیاز ہم نے چھی ادت پیاز دی ہے ہم اسے فرائے کریں گے اور اسے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہوں بس ہلکا سا گولڈن کلر دینا ہے پر آج کو ہلکا سا کلر آگیا ہے اب ہم اسے گوشت ڈال دیں گے گوشت سارا ڈال دیا ہے ہم نے اس میں اب ہم اسے فرائے کرلیں گے اسے گوشت کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس میں کلر آ جائے توڑا نا گولڈن گولڈن سا ہو جائے گوشت اتنا فرائے کرنا ہے ہم اسے گوشت فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر بھی ہم نے بیٹ میں آدھا کلو لیا ہے اور اب مسارے ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہم سابودھنیا ڈالیں گے موٹا موٹا دھردھرہ چاہوا 1 ٹیبل سپون پسی لال میٹ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ہلتی ڈال لیں گے اور دیکھیں ہم نے یہ تمام مسارے وہی لیے ہیں جو روز مرہ کے ہیں کوئی الگ مسارہ نہیں لیا کوئی الگ سے بریانی مسارہ ہم نے اس میں بھی ڈالا اور ہم اسے مسارے کو ایک میٹھ پکا لیں گے تو یہاں گوشت ہمارا بہت زبردست سا فرائے ہو چکا ہے اور اسے ہم نے کنٹینیو دیس منٹ تیز آنچ پر فرائے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں لہس اڈال کا پیسٹ ڈالیں گے ڈالیں گے مکس کر لیں گے اسے بہت زبردست سوشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست فرائے ہو چکا ہے مسارے آپ نے ہلکی آنچ میں اس میں ڈالنے ہیں اور اس کے بعد مساروں کو بھی ایک منٹ فرائے کرنا ہے مساروں کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائے کر لیا ہے صرف ایک منٹ اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یخنی بنانے کے لیے نو گلاز پانی ڈال دیں گے ہم یخنی بنانے کے لیے ہاں گوشت میں اُبالا چکا ہے اور اسے اب ہم آنچ اس کی لو کر کے اسے ہم پکنے کے لیے لگا دیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ گلنا جائے اور یہ تکیبن بھی اس پچیس منٹ میں ہو جائے گا اور ایک بات جو میں مساروں کے دوران بتانا بھول گئی تھی وہ یہ کہ میں نے نمک فرائے کرتے وقت ڈالا تھا تو وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا اس وقت کیونکہ نمک بھی ڈالنا ہے نمک کے بغیر تو سمجھیں نا کوکنگ کوکنگ جو ہے وہ ہماری کھانے ادھو دہی ہیں تو کوکنگ جس طرح ہم نے فرائے کیا تھا نمک اس ہی وقت ڈالا تھا ہم نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں جس طرح آپ کھانا چاہے اب ہم اسے پکنے کے لیے لگا دیں گے گوشت کل چکا ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ہماری اور گوشت ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چاول ڈالیں گے جو پکنے پکنے کے لیے جو ڈالیں گے تو چاول ہو گئے ہیں اب ہم انہیں دم پر لگا دیں گے اور اس میں کچھ چیزیں ہمارے پاس یہ ہم نے ڈال دیئے تھوڑا سا دھنیا پودینہ ہے یہ ڈال دیا ڈال دیئے اور تھوڑا سا زردے کا کلر ڈال دیں گے ہم اس میں اور اب ہم اسے دم پر لگا کے چھوڑ دیں گے بریانی کو دس منٹ ہو گئے ہیں دم پر لگے ہوئے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے کتنی زبردست ہی ہماری متن یخنی لاؤ بریانی تیار ہو چکی ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور پلر بھی بہت زبردست ہے اور متن کا اس میں ہم نے چاپ کا گوشت لیا تھا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ آپ کو اچھی لگے تو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جزا کرنا